بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں لذت سے بھرپور ذائقہ اور خوشبون کا خزانہ دیسی گھی بنانے کا اصل طریقہ اور اس کے ساتھ ہم جانیں گے بہت ہی کریمی اور مزددار سا مکھن بنانے کا طریقہ دونوں بنانا بہت آسان ہے اور اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ بھی بہت سیمپل سی ہیں فریش ملک اگر آپ کے گھر میں آتا ہے تو تو بہت ہی ایزی ہے یعنی کہ آپ نے یہ کر لینا ہے کہ جب بھی آپ نے دودھ گرم کرنا ہے اس کی جو بلائی اوپر جمتی ہے وہ آپ نے سپرٹ کر لینا ہے اور اس کو آپ نے اکھٹا کر لینا ہے جمع کر لینا ہے تو یہ میں نے بلائی لیوی ہے جی اور اس کے ساتھ مجھے چاہیے دہی تو بس ان دو چیزوں کے ساتھ ہم بنائیں گے زبردست سا دیسی گھی جو کہ بہت ہی مزدار بہت ہی خوشبودار اور صحت کے حوالے سے تو کیا ہی بات ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بہت ہی کریمی سا مکھن بھی اس سے بنائیں گے تو یہ جو میرے پاس بلائی ہے یہ تقریباً دو کپ بلائی ہے اس میں میں نے دو چمچ دہی کے ڈالے ہیں اور اس کو اس میں مکس کر دوں گے اچھی سے تو جی بلائی میں اچھی طرح سے ہم نے دو چمچ دہی کو مکس کر لیا ہے اب ہم نے لینا ہے ایک بلینڈر جار اور اس میں یہ بلائی جو ہے وہ ڈال دینی ہے آپ بلینڈر ہانڈ بیٹر یا کچھ بھی اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ہاں مدانی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو اس میں ہم نے ڈالنا ہے دو گلاس تقریباً تھنڈا پانی بالکل تھنڈا ہے فریزر کا فریج کا بالکل تھنڈا پانی ہے جتنا تھنڈا پانی ہوگا اتنا ہی اچھا ہمارا مکھن بنے گا اور اس کو آپ نے بلینڈ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے راؤنڈ آباؤٹ دو منٹ ہو چکے ہیں مجھے اس کو بلینڈ کرتے ہوئے تھوڑا سا اور بلینڈ کرتے ہیں تو یہ لیجئے جی تقریباً چار منٹ بلینڈ کرنے کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے کتنا کریمی سا اور کتنا دھیر سارا یہ ہمارا مکھن جو ہے وہ بن کر تیار ہو گیا ہے اور بلائی آپ نے دیکھ لی تھی کہ بہت زیادہ میں نے نہیں لی تھی بس دو کپ ہی تھی اس میں بھی مکھن جو ہے وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ بنا ہے اور بہت ہی کریمی ہے بہت ہی سوفی سا بھی ہے تو یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گئے دیسی مکھن گھر میں بنانا بہت ہی ایزی ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے ٹیسٹ وائس بہت اچھا ہوتا ہے تو اگر آپ نے صرف مکھن بنانا ہے تو یہ پروسس آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے اور تازہ مکھن آپ کا گھر میں بن چکا ہے اب بناتے ہیں اسی مکھن سے ہم دیسی گھی تو یہ جو مکھن کے پیڑے ہم نے بنا لیا تھے اس کو ہم ڈال دیں گے پتیلے میں اور پتیلے کو ہم جڑھا دیں گے چولے پر اگر دو طریقے ایک تو یہ کہ آپ فلیم کو سلو رکھیں اور اس پر اس کو پکائیں اس میں تھوڑا آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا لیکن آپ کی پتیلی جو ہے وہ بہت ہی خوشباش رہے گی یعنی کہ بالکل ٹھیک ٹھاک اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہائی فلیم پر پکائیں گے تو آپ کی جو پتیلی ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو جائے گی اور آپ کو اس کو دھونے میں اچھی خاصی محنت لگانے پڑے گی اچھا جی جو ہمارا مکھن ہے وہ اچھی طرح سے ملٹ ہو گیا ہے تو اس میں ہم نے ڈالنا ہے گندم کا آٹا دو چمچ سمپل جو گھر میں یوز ہوتا ہے گندم کا آٹا وہ آپ نے ڈالنا ہے اور آپ نے ساتھ میں ڈال دن ہے اس میں آدھا چمچ حلدی کا حلدی کے ویسے بھی صحت کے کتنے بینفرٹس ہیں تو یہ آپ کو خود بھی معلوم ہوگا دوسرا دیسی گھی گھر کا ہو تو وہ ویسی صحت کے لیے کتنا اچھا ہے تو یہ دیکھ لیں جو ماشا اللہ کتنا اچھا سا دیسی گھی جو ہے اور فوراں سے ہی وہ بن کر تیار ہو گیا ہے تو اس کو ہم اب سٹین کر لیتے ہیں ایک ٹپ آپ کے لیے یہ ہے کہ جیسی آپ اس کو سٹین کر رہے ہیں تو آپ نے سٹیل یا الیمینیم اس ٹائپ کے یعنی کہ میٹل کے برطن یوز کرنا ہے آپ نے شیشا یا پھر پلاسٹک یوز نہیں کرنا جب آپ سٹین کر چکے ہیں پھر آپ اس کو کسی بھی قسم کے جار میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو محفوظ کر سکتے ہیں تو ہمارا دیسی کی بلکل تیار ہے چانل پر اگر نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ لگے بہلے آئیکن کو پرس کر دیجئے تاکہ میری نیکسٹ ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اس کے ساتھ ہی لائک کا بٹن پرس کر دیجئے اور آگے جتنا بھی آپ نے شیئر کرنا ہے وہ بھی کر دیجئے ایک پیارا سے کومنٹ کر دیجئے نیکسٹ ویڈیو میں پھر بلیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی